تو دوستو ڈراما سیریل صرف تم کی نیکس ایبزوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ زبیدہ میڈم اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ ہنان کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میرے سامنے تمہیں تو اس نے تمہیں بیزت کیا تھا لیکن تم نے پھر سے اس کے ساتھ شادی کرنے کا کیسے فیصلہ کر لیا ہے تم سارا سے شادی نہیں کروگے بلکہ عبیر کے ساتھ ہی رہوگے اسے کبھی بھی دوکہ نہیں دوگے یہ باس ان کا رب بہت زیادہ ہنان پریشان ہو جاتا ہے اور زبیدہ سے کہتا ہے کہ نہیں میں سارا سے شادی کروں گا کیونکہ میں نے عبیر سے محبت کی ہی نہیں ہے میں نے محبت کی ہے تو ہمیشہ سارا سے کی ہے اور سارا جب مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں ہرجی کیا ہے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میری زندگی میں سارا کے لوہ کوئی بھی نہیں آسکتا یہ باس ان کا رب بہت زیادہ زبیدہ میڈم پریشان ہو جاتی ہے اس نے کبھی سوچ بھی نہیں تھا کہ ہنان ایسا کرے گا آنول ایک سوڑ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم مارو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اب جاتی ہے عبیر کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا بات کیا ہے تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو یہ باس ان کا عبیر کہتی ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن حمزہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بہت ہی غلط کر رہا ہے وہ بار بار مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے اس پر مارو کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان مت ہو میں اسے سمجھاؤں گی میں اسے سمجھاؤں گی اب حمزہ تمہارے آس پاس بھی نہیں آئے گا اس پر عبیر کہتی ہے کہ بہتر ہے کہ ہمیں آپ لوگوں سے سمجھائیں نہیں تو اس کے ساتھ ہنان بہتی برا کرے گا اگر میں نے اسے بتا دیا نا تو اس کا بہتی برا حال ہونے والا ہے مارو کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے اگر تم نے ایسا کیا تو ہنان حمزہ کو بہت زیادہ مارے گا اور پھر سے ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور میں ایسا بلکل نہیں چاہتی تو دوستو جس سب کے لئے آپ نیکسٹ آنویل پسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں ملتے گی وڈی کے لئے خدا آفیس اپنا خیال رکھے ہیں